بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بیف سٹک بنائیں گے یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان بھی ہوتا ہے چلی اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے بیف 500 گرام میں نے یہاں پہ بیف لیا ہے اس کے میں نے اس طریقے کے پیسز کٹ کر لیا اس کو تھوڑا سا نمک دال کے میں نے گلا لیا ہے بیف بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اس لیے پہلے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا گلا لیا ہے چلی اب ہم اس میں مسالوں کو ڈالیں گے ایک بڑا ٹیبل سپون کارن فلور ایک ٹی سپون ادرک پاورڈر ایک ٹی سپون لہسن پاورڈر دو پینچ حلدی ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹا ہوا کالی مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آپ کے پاس اگر ادرک اور لہسن کا پاورڈر نہ ہو تو آپ یہاں پر ادرک اور لہسن کا پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں ان سب مسالوں کو ہم گوشٹ میں ڈال دیں گے یہ ہے نمک میں یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک کو ڈالوں گی تھوڑا سا نمک میں نے پہلے سے ہی ڈال کے گوشٹ میں گلہ لیا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے دو بڑے ٹیبل سپون میں نے یہاں پر آئیل ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے سے ہاتھی مدد سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ڈرائی ہوتا ہے آئیل اب زیادہ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت ڈرائی ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا فٹ کلر ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے میں نے یہاں پر مکس کر کے رکھ لیا ہے یہ ہے پیاس پیاس کو میں نے اس طریقے کے پیسٹ میں کٹ کر لیا ہے یہ ہے شملا میرچ اس کو بھی میں نے اس طریقے کے کوب میں کٹ کر لیا ہے یہ ہے سٹکس چلیے اب ہم اس کو سٹکس میں لگانا شروع کرتے ہیں بیف کو میں نے کم از کم 20 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ لیا تھا تھوڑی دیر تو ہمیسے میرینیٹ ہونے دینا ہے اب ہم اس کو سٹک میں لگائیں گے پہلے میں شملا مرش کو ڈالوں گی اب میں یہاں پر پیاس کو لگاؤں گی پیاس کو لگانے کے بعد میں گوشت کو لگاؤں گی آپ کو جیسا پسند ہو آپ اس طریقے سے بھی ان کو سٹک میں لگا سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ گوشت کے دو پیسے لگائے پھر سے میں شملا مرش کو لگاؤں گی پیاس کو لگاؤں گی جیسے آپ کی مرضی ویسے آپ یہاں پر سٹک میں لگا لیں اسی طریقے سے سارے سٹکس کو میں بنااؤں گی دیکھیں ایک سٹک تو میری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے سارے میں اسی طریقے سے یہاں پر بنااؤں گی دیکھیں بیف کے یمی یمی سٹک تو ہم نے یہاں پہ تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے فرائی پین میں میں نے تھوڑا سا آیل دال کے اس کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اب ہم یہاں پر سٹک دال کے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ سٹک رکھ لیا ہے جتنے فرائی پین میں سٹک آ سکے اتنے ہی رکھتے آپ ان کو فرائی کریں ایک سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جانے کے بعد ہی ہم ان کو ٹرن کریں گے دیکھیں ایک سائیڈ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلٹ لیں گے ہم نے اس کو پہلے سے ہی گلا لیا ہے تو اس کو پکنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو اس طریقے سے آپ بیف کو گلا کر ہی مسالہ لگا گر ان کو فرائی کریں بہت جل سے یہ پک جاتے ہیں دیکھیں دونوں سائیڈ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ہم میں ان کو پلٹ میں نکال لوں گے دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بیف سٹک ہماری یہاں پر بن کے تیار ہے اس کو بنانا آسان بھی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنتے ہیں اس رسپی کو آپ ضرور پرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا رسپی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ